السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توزیزان ملت اسلامیہ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مردے گھر میں بیٹی پردانی شین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مردے تو بے ریال کل ہمارے حبیب العالم عمیر العالم ہماری نظر میں تو جو ہے دنیا کے سب سے شخصیت والے مالک ایک صحیح انسان تھے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں عمیر الکویت سباہ احمد السباہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں مخام عطا کرے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ ساتھے ساتھ ہماری بھی مغفرت فرمائے اور جو مرحمین گزر چکے اللہ ان ساروں کی مغفرت فرمائے تو کل تتفین کا دن تھا ہمارے عمیر الکویت کا اثر میں ان کو دفن کیا گیا سارے خلیج خلیج ممالک سے سارے وہاں کے شہزادے سارے بادشاہیں آئیں لیک ایک بادشاہ کا ایسا حال تھا جو اپنے باپ کے گزر جانے کے بعد بھی بیٹا اتنا مایوس نہیں ہوتا یہاں پہ عرب میں خاص کر ان بادشاہوں میں لیکن وہ ایک ایسا بادشاہ تھا غطر کا جو گھٹنوں پر بیٹھ کے رو رہا تھا بل بلا رہا تھا آنکھوں میں سے آسو جا رہے تھے وہ دیکھنے والا منظر تھا جو تاریخ میں لکھا جائے گا اور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا خلیج کے اندر وہ تھے ہمارے غطر کے امیر الغطر جو ایک معصوم بچے کے ویسا رو رہے تھے جس کی آسو رک نہیں رہے تھے یعنی ایک ایسا منظر پیش ہو رہا تھا وہ جو دیکھنے لائق تھا تو بہرحال ہمارے امیر القویت گزر چکے ہیں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مخام عطا کرے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر کاملہ صبر جمیل عطا فرمائے اللہ ان کے گھر والوں کو ان کی فیملی کو اپنی حفاظت میں لے لے ساتھے ساتھ ہم سارے مسلمان کو اپنی حفاظت میں لے لے تو بہرحال آپ لوگوں سے یہی کہنا یہی بتانا ہے اگرچہ دنیا میں رہتے ہوئے کچھ اچھا کر جاتے ہیں تو دنیا جانے کے بعد بھی آپ کے لئے ہاتھ اٹھاتی ہے آپ کو یاد کرتی ہے تو ہم ایسے بن جائے مثال کی طور پر ہم امیر القویت سبال احمد السبا مرحوم کو تو ہم بھول نہیں سکتے کل کا وہ منظر ہماری آنکھوں سے کبھی نہیں جائے گا جب تک دنیا رہے گی دیکھنے والے جو دیکھیں ہمیشہ یاد کریں گے کیا منظر تھا وہاں پہ کوئی بادشائے نہیں تھے کوئی راجائے نہیں تھے ایک معاملی آدمی کے ویسے سب کے آنکھوں میں نمی تھی سب کے آنکھوں میں آسو گر رہے تھے اور سب سے زیادہ جو مرکز بنے ہوئے تھے وہ منظر پیش کر رہے تھے عمیر الغطر اس کے بعد رجب طیب اردگان جو ایک مایوس نظر آ رہے تھے جس کے چہروں پر اللہ رب العزت نے اتنی معصومیت لکھ دی تھی کل کے دن جو میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا بہرحال ایک عیسے عمیر کا ایک عیسے عمیر عالم کا ایک عیسے رحبر کا ایک عیسے مسلم خائد کا دنیا سے رخصتی ہو چکی ہے اللہ ان کو مغفرت فرمائے اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی مخام عطا فرمائے اللہ ان کی خبر کو نور سے بڑھ دے اللہ رب العزت سے ہم یہی کہتے ہیں یہی مانگیں گے کیونکہ ہماری اوقات ہی اتنی ہے جو کچھ بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ ایک عیسے عمیر تھی آپ لوگوں کو تو پتا ہے اچھی طرح وہ ایک رجب طیب اردگان ایک ایک عیسے لوگ ہیں یہ لوگ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف جہاں پہ بھی زیادتی ہوتی ہے سب سے آگے یہ لوگ رہتے تھے چاہے برما ہو چاہے افغانستان ہو چاہے سری لنکا ہو چاہے ہمارا دیش ہو کہیں پہ بھی ہونے دو چاہے چائنا ہو چائنا سے سارے ایٹمز بائیکارٹ کرے یہی امیر الکویت کی ہدایت پہ جو چائنا کو چائنا کی اوقات دکھا دی گئی تو بہرحال وہ امیر تو جا چکے ہیں سب کو جانا ہے کل انہوں گئے آج ہو سکتا ہم جائیں یا کل جائیں جانا تو سب کو ہے اس لئے جانے سے پہلے ایسے عمال بنا لو اپنے ایسے کامیں کر دو کہ تم جانے کے بعد بھی یاد رہے لوگوں کے دلوں میں راج کرتے رہے جس طریقے سے مرحوم سبا احمد السباح جو کر رہے ہیں اور ان کی جگہ پر بنایا گیا ہے ہمارے امیر الکویت کو اب اس وقت شیخ نواف احمد جابر السباح کو بنایا گیا وہ بھی ایک بہت اچھے انسان ہے بہت اچھے رہبر ہے اپنی خوم کی خدمت کرتے ہیں مسلمانوں کا درد اپنے سینے میں رکھ کر رہتے ہیں تو اللہ ان کے دل و دماغ پہ ہمیشہ مسلمانوں کو اور اسلام کو شامل رکھے بس یہی کہنا آئے ہم کو اور یہ بات ضرور کہیں گے کل کا منظر جو منظر تھا تطفیل کے وقت کا وہاں پہ کوئی نہ بادشاہ تھا نہ کوئی راجہ تھا ایک عام آدمی نظر آ رہا تھا اور ہر کسی کے آنکھوں میں نمی تھی ہر کسی کے آنکھوں میں آسو تھے کیونکہ شیخ صباح احمد الصباح تھے ہی ایسے شخص جو دنیا ان کو کبھی نہیں بھولے گی خاص کر ہم مسلمان جو درد رکھتے ہیں اسلام کا دلوں میں ان کو کبھی نہیں بھولیں گے نہ کبھی ہم ان کے کرنیوں کو فراموش کریں گے آج دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آج یمن کے اندر بھی آدھا یمن ابھی بھی رو رہا ہے بول رہا ہے کہ ہم یسیر ہو گئے ہمارے باپ بھی ہوئی تھے ہماری ماں بھی ہوئی تھے ہم جیسوں کے لیے اتنا کچھ کرے آپ مصر کی مثال لے لیجئے چاہے سکندریہ ہو یا القہرہ جو ان کی مین سیٹی ہے وہاں پہ بچوں کو تعلیم کے لیے کالیجز بنائے تھے انہوں نے بچوں کو کھانے کا سارا خرچہ ان کے پاس سے چلتا تھا بچوں کو پہننے کے لیے کپڑا ان کی طرف سے تھا اور ایسے کئیوں بیوائے ہیں جو اپنے خرچے پہ چلاتے تھے وہ یعنی ایسی ایک بستی ایک ایسی ایک کالونی بنا دیئے تھے اپنے نام سے کہ ہر غریب کی ہر مفلس کی ہر بے بس کی مدد کرتے تھے وہ وہ ایسے خواہد تھے وہ ایسے امیر تھے جو دنیا کبھی نہیں بھولے گی چاہے امن ہو چاہے سیریا ہو چاہے مصر ہو چاہے فلسطین ہو ہر کسی کی مدد کرتے تھے اپنے ادارے تشکیل دیئے تھے کہ ان کے نام سے ان کے ٹرس سے لوگوں کے پیٹیں بڑھتے تھے لوگ پڑھتے تھے مساجد بناتے تھے بے حساب کوئی چیز کی کمی نہیں کرے تھے اب انشاءاللہ ہمارا یہی میسیج ہے نئے عمیر القویت شیخ نواف احمد جابرالصبح سے کہ آپ بھی آپ کے بھائی کے جیسے کامیں کریے جیسا دنیا میں جانے کے بعد بھی ایسا یاد کیا جاتا ایسا ذکر کیا جاتا جو دعائیں کی جاتی ایسے صدیوں میں ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں اللہ رب العزت کو بھی ضرورت تھی اس لئے اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بھلا لیے ہیں حالانکہ وہ تو صحت مندی تھے خیر علاج تو ان کا چل رہا تھا لیکن جب ہی بھی بات کرتے تھے قوم سے خطاب کرو یا کسی ملک کو کوئی ہدایت دو کوئی نصیت کرو مثال کی طور پر جو قوم پسار رہا ہے چاہے بہرین حسین کر دیا چاہے دبائی حسین کر دیا ایسے ملکوں کو بھی ہدایت دے کر ان کے دماغوں کو صاف کرنے والے کا نام سبا احمد السبا ہے جو ہمارے ایک کو چھوڑ کر جا چکے ہیں رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مخام ادا کرے بہرحال نئے عمیر القویت شیخ نواف احمد جابر السبا مبروک علیک وعند بعد انشاءاللہ مارح گسر حق المسلمين حق العالم والاخوک مارح انسا والحداك ساہ اللہ ارحم الجنہ بس احنا مارح انسا احنا مارح انسا المسلمين العالم مو بس الحن سین فلسطین اليمن سيریا ليبيا اے مکان مارح انسا حق اخوک لسوّع الخدمة هو ما عشاء الله عليه اللہ ارحم الجنہ اللہ ارحم الجنہ ما نقصر الاخوک وانت بعد انشاءاللہ مارح اقصر فيه انا يعرف ليش من اول انت حب الناس حب الشاب انت حبيب الدولة مبروک علیک مبروک علیک لدولة الحبيب یا الكويت والشعب الكويت مبروک علیکم شيخ الجديد ساق احنا ما راح انسا احنا ما راح انسا لتعف عليه سباح مدل سباح والنعم والنعم اللہ ارحم الجنہ اللہ ارحم الجنہ هو ما نقصر حق ای شعب ای دولة ما راح يقصر وان شاء الله لعميركم انتم جديد الف مبروک البركة ان شاء الله الف مبروک وانتم ان شاء الله ما راح نقصر حبيب الدولة دولة الكويت والنعم والنعم واللي خليكم البلد ان شاء الله اللہ يتلعمركم البلد ان شاء الله وان شاء الله اللہ حسنبانہ طالعہ مارا يقسركم بعانتوں ان شاء الله لا تفكر لا تحاطی سلی وسوی داع حق عميركم لراح لعميركم لخلاكم سوی داع حق عميركم حق سباح مدل سباح وان شاء الله هو الجنہ هو قاعد طالعہ فيكم هو قاعد فکر فيكم ان شاء الله والمكان ان شاء الله بالجنہ هو وان شاء الله علف مبروكم مرضاني بتقول لك انا وشيخ نواباد نفس الشيء ان شاء الله شيخ نواباد ما رح يقسركم وما رح يقسرنا بعد ما رح يقسركم ما رح يقسرنا حق المسلمين وانا داري انا يعرف وانا يعرف اكثر منكم ان شاء الله ليش من حط علل وجهنا بالرأس انا خمت وثلاثين سنة بالدولة الكويت وما انسى عن خدمة للي طاب من عمير الكويت لصابق شيخ جابر احمد السباح والاخوه السباح احمد السباح وان شاء الله شيخ نواب بعد يسوي نفس الصالفة ان شاء الله نفس الشغلة ان شاء الله ولا يقسر حق الشعب ولا يقسر حق البلد ولا يقسر حق نحن وان شاء الله يلا فيما الله ومع السلامة يا شعب الكويت يا شعب الكويت لا تحطي فيها لا تفكروا فيها واحنا العالم كل حاضي نفس الجدة نفس العبو اللي طاب العبو والله يرحم الجنة وانتم ساحزالانين الحين قلب عوركم وما راح ينسى لعميرنا واحنا ما راح ينسى فيهم ان شاء الله بطلات تحتي سوي دا حق الحكامة جديد حق الشيخ جديد شيخ نواب بعد عمير البلد ما راح يقسر ان شاء الله عمير الكويت ما راح يقسر ان شاء الله يا الله فيما الله الله بياكم مع السلامة